اے شمح شبستان دل سرور کونین اے روشنی انجمن سید سکلین اے مصدر انوار حریم رخ حسنین اے مومن حسدی و صدیقہ دارین تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے حد یہ کہ تُو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے اے قبلہ اول کے لیے امن کی کندیل اے مصحف ناتق کے ہر ایک لفظ کی تاویل اے آیہ قرآن مبین سورہ انجیل اے دین پیمبر کے لیے نکتہ تکمیل بدحا کے شبستان کے لیے پہلی کرن ہے تُو سرور کونین کے خوابوں کا چمن ہے پھیلا تیرے دم سے رخ حسنی پہ اجالا ظلمات کو ایک صبحِ عوض رنگ میں ڈھالا دنیا سے تیری سوج کا انداز نرالا بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا اے شانِ خویلت تیری توقیر بڑی ہے مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے چمکا ہے کچھ ایسے مہو اختر تیرے گھر کا جبریلِ امی بی ہے گدہ گھر تیرے گھر کا فیضانِ نظر سب پہ برابر تیرے گھر کا مکروز ہے خود دینِ پیمبر تیرے گھر کا میں سوچتا رہتا ہوں کہ تُو کون ہے کیا ہے بی بی تیرے داماد مسیری کا خدا ہے اللہ رے تیری عصمت و شوکت کا یہ گلزار بھورے ہیں نگے بان تو پیمبر ہیں نگے دار شامل ہیں نقیبوں میں تیرے طالب و تیار بچے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے ہیں سردار تُو مملکتِ دین کے لیے آخری حد ہے رشتے میں تُو کونین کے سعداد کی جد ہے انسان ہے انسان شرافت کی بدولت زندہ ہے شرافت بھی شریعت کی بدولت قائم ہے شریعت بھی رسالت کی بدولت پھیلی ہے رسالت تیری دولت کی بدولت کس درجہ اٹل رشتہ ایمان ہے تیرا توحید پہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا توحید کے دنیا میں نگے بان بہت ہیں عبدی کی حفاظت کے بھی سامان بہت ہیں احسان تیرے سرمایہ امران بہت ہیں تو کیا تیری اولاد کے احسان بہت ہیں یہ کم تو نہیں جو تیری بیٹی نے کیا ہے دم توڑتے اسلام کو شبیر دیا ہے چہرے پہ وقارِ بشریت کی طب و تاب آنکھوں میں بدلتے ہوئے اس درد کا ایک خواب لہجے میں محمد کی صداقت کے کل عذاب دلخواہشِ دنیا کے کچلنے کو ہے بیتاب ہاتھوں سے زمان میں دل و جان چھوٹ رہی ہے ماتھے سے شرافت کی کرن پھوٹ رہی ہے قد ہے کہ اندھیروں میں دمکتا ہوا مینار ماتھا ہے آئین سرنامہ اسرار یہ شرم و شرافت کی نکابیں سر رخصار پلکوں پہ حیاء جان چھڑکتی ہوئی سو بار مٹھی میں روان نبضِ دل و عرض و سما ہے ہونٹوں پہ رسالت کے پنپنے کی دعا ہے پاہندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے تو موسنِ زندگیِ شاہِ امم ہے محفوظ جہاں تیرا ہر ایک نقشِ قدم ہے مجھ کو اسی شابِ ابی طالب کی قسم ہے تو شمِ رسالت کا ومفانوس بنی ہے اب تک تیری چادر سرِ انسان پہ تنی ہے سرمایہِ انفاسِ پیمبر تیرا کردار زہرہ کی طبیعت سے بھی نازک تیری گفتار عربابِ جہالت کو کچلتی ہوئی رفتار اے دینِ مکمل کے لیے دولتِ بیدار اسلام کی عظمت تیری مرہون رہے گی تاہش نبوت تیری ممنون رہے گی جس دور میں تُو صاحبہِ دولت و ذر تھی تیرے ذرودین آر پہ دنیا کی نظر تھی حیرت ہے کہ اس وقت بھی تُو عبرِ گوھر تھی تجھ کو کسی اجڑے ہوئے گھر کی بھی خبر تھی یہ کام تو مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ایک درِ یتیمی کو سرِ تاز سجایا ہاں کسرِ نبوت میں چراغاں کیا تُو نے ایمان کو ایک صبحِ درخشاں کیا تُو نے اسلام کو ہر درد کا درماں کیا تُو نے جو کچھ تھا تیرے گھر میں وہ قربان کیا تُو نے گر حکمِ شہنشاہِ دو عالم نہ سمجھتا میں تجھ کو محمد سے کبھی کم نہ سمجھتا ایمان کو مسیبت سے بچاتی رہی تُو بھی اسلام کو دامن میں چھپاتی رہی تُو بھی باطل کے خد و خال مٹاتی رہی تُو بھی آندھی میں چراغ اپنا جلاتی رہی تُو بھی جب تک یہ زمانہ یوں ہی پرواز کرے گا اسلام تیرے نام پہ سو ناز کرے گا سلطانہِ اہوانِ وفا بنتِ عرب تُو دنیا کے لیے مرکزِ عرفانِ عدب تُو مہراج کی شب کچھ بھی سہی مہبرِ شب تُو مصحف کے معارف میں ہے آیات بلب تُو ہر دور میں تُو زیبِ دہِ ختمِ رُسل ہے زہرہ ہے تیرا جزو تو تُو جزو کا کل ہے رُتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر کیوں کر کوئی کہلائے گا آخر تیرا ہمسر حیدر تیرا داماد محمد تیرا شوہر حسنین نواسیں ہیں تو زہرہ تیری دختر دوزخ تیرے دشمن کے لیے گرم ہوا ہے جنت تیری نالین اٹھانے کا صلاح ہے پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے یہ بھید بھی پایا نہ کسی اور سے ہم نے دیکھی نہیں مائیں کبھی اس طور سے ہم نے دیکھے جو تیرے لخت جگر غور سے ہم نے ہر مرد جری عکس ابو جد نظر آیا ہر فرد تیرے گھر کا محمد نظر آیا گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سرے دربار کیوں لاش حسن پر ہوئی تینوں کی وہ بوچھار زینب کی ردہ چھن گئی وہ بھی سرے بازار کیوں تیرے گھرانے پہ ستم اتنا ہوا ہے اتنی بڑی خدمت کا یہی عجر ملا ہے تاراج ہوا تیری امیدوں کا چمن کیوں پامال ہوئے ریت پہ معصوم بدن کیوں شبیر کی میت رہی بے گور و کفن کیوں زینب پس گردن ہوئی مجروح رسن کیوں معصوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملا تھا کیا یہ بھی فقط تیری مشکت کا صلاح تھا